موسیقی 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 کہ جب اس کی دال بنے گی تو یلو ارہر اس میں سے نکلے گی اس علاقے میں تور بہت مہتپون فصل ہے اس علاقے کی اور تور دال کا ایم ایس پی ہے چھہ ہجار روپیہ اس سال تور دال کا اچھا ریٹ ملا ہے ہم پوچھتے ہیں یہ اس کا کسان کون ہے ریت کون ہے 5188 5188 یعنی کہ باون سو سے کم اور افیشیل ایم ایس پی نیونتا ملے ہے چھہ ہجار روپیہ یعنی کہ کسان کو پرتی کونٹل آٹھ سو روپیہ کا نقصان اور یہ اچھی خاصی طور ہے کہ صاحب آپ ہمارے کسان ایکٹیویس ساتھی ہیں کسان سبا کے ساتھی ہیں یہ قولیٹی اچھا ہے صاحب میڈیم کولٹی اس کو کہیں گے نا اور یاد رکھئے ایم ایس پی FAQ پہ ملتی ہے فیر اور ایوریج کولٹی بیس کولٹی پہ نہیں بیس کولٹی تو اس سے اوپر جائے گی ایم ایس پی FAQ ایوریج کولٹی پہ ملتا ہے تو ایوریج ہے یہ اس کو چھے آزار ملنا چاہیے تھا ملا ہے باون سو ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس منڈی کے اندر یہ منڈی ہے یہاں پہ پرمک فصلے ہیں مسکہ مل جائے گا مونگ ہم نے دیکھتی کتنا ملا آپ کو 6600 ان کو پچھلے میں ہم نے دیکھا 6800 ملا اور یہ میرے بھائی کو 6600 یعنی کہ ان کو 600 روپیہ اس کے اوپر نقصان ہوا یہ جو نہیں سر ایک منتر داروپی نے کہا کوئی کام نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے پیس یہ ہم سورج مکھی کی یہاں پر فصل ہے سورج مکھی کے اوپر ہے ایم ایس پی اور سورج مکھی پہ ایم ایس پی سے چھیک دام ملا اٹھاون سو ہے اس سے بہتر دام سورج مکھی پہ ملا ہے تو یہ کالے والے جتنے بھی دانے ہیں یہ سب سورج مکھی کے ہیں پر ہم آگے چلتے ہیں سورج مکھی ایک فصل ہے جس کے اوپر ایم ایس پی مل رہا ہے جیسے میں نے بتایا اس علاقے کی سب سے بڑی فصلوں میں سے ہے کیونکہ یہ بہت سوکھا علاقہ ہے یہاں کی بڑی فصلوں میں ہے مکہ اور ساتھ میں ہے باجرہ مکہ اور باجرہ جب صبح ہم آئے تو یہاں خوب ماترہ میں مکہ پڑا تھا باجرہ پڑی تھی جوار پڑی اس علاقے کے پرمک فصلوں میں مکہ باجرہ جوار ہے ممپلی بھی ابھی آنی شروع ہوئی ہے مکہ باجرہ جوار کی کیا ستی ہے یہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیونکہ خوب ماترہ میں یہاں پہ ہم جب صبح آئے تو ہم نے دیکھا اس علاقے کی ایک اچھی چیز ہے یہاں بولی بڑی ٹھیک طریقے سے لگتی ہے ٹینڈر سسٹم اس کو بولتے ہیں یعنی کی اس کے سامنے کھڑے ہو کے بولی نہیں لگاتے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہے ہر ایک پہ نمبر لگا ہوئے دھیری پہ یہ سات نمبر دھیری ہے وہ آٹھ نمبر دھیری ہے اور جس نے بھی بولی لگانی ہوتی ہے وہ سیکریٹ کاغج کے اوپر لکھ کے اس کا ریٹ دے دیتے ہیں اور سارے ریٹ کو اکٹھا کر کے دوپہر دو بجے دیکھا جاتا ہے ہماری طرح نہیں ہمارے کیا کرتے ہیں تولیے کے نیتے ہاتھ رکھ کے بیپاری کچھ سگنل کرتے ہیں جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا تو ساؤتھ انڈیا کے کئی سسٹم بہت اچھے ہیں ہمیں بھی ان سسٹم سے کچھ سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے اب ہم نزدیک آگئے ہیں باجرا کہ میرے علاقے کا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ باجرا ایک ہی فسر آگئی ہے یہ باجرا اچھی قوالیٹی کا باجرا ہے بیسے میں کہوں گا کہ ہمارے علاقے کا باجرا اس سے تھوڑا سا بیٹر ہوتا ہمارے مطلب میں آریانہ سے آریانہ راجستان کا باجرا تھوڑا سا بیٹر قوالیٹی کا ہوتا ہے لیکن یہ کافی اچھی قوالیٹی ہے میں کہوں گا آپ خود یہاں پہ کسان ہے ریت ہیں آپ آپ کا اپنا ہے تو آپ کو کتنا ملا اس پہ سیونٹین تھرٹی سیونٹین تھرٹی بیسے آپ کو پتا ایمیس سے سرکار کا ریٹ کتنا ہے ایمیس کی مالم نہیں مالم نہیں سرکار کا ریٹ ہے 2150 2150 روپیہ آپ کو ملا 1730 اس کا مطلب آپ کا 420 روپیہ کا لوٹ ہو گیا 420 اگزم 420 ہی ہو گئی ہمارے ہندی میں کہتے ہیں نا 420 ہو گیا 420 روپیہ کا ایک کوئنٹل پہ کسان کو 420 روپیہ کی مالم نہیں 2150 1730 بلکل آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ادھر پردان منتری کہتے ہیں نا ایمیس پی 3 ہے رہے گی یہ دیکھ لیسے ہم پردان منتری کہتے ہیں دلوا دو میرے اس بھائی کو 2150 روپیہ دلوا دو اگر ایمیس پی 3 ہے رہے گی تو دلوا دو ایک کتنا ٹوٹل آپ کا بازرہ کتنا کونٹل ہے کتنا کونٹل ہے موت کونٹل 30 کونٹل 30 کونٹل 30 کونٹل پہ 400 کے حساب سے دیکھئے تو 12000 روپیہ کا نقصان ہو گیا اس کونٹل کو ایک جھٹکے میں 12000 سے زیادہ 12000-13000 کی بیچ ماں کے لیے کچھ بنواتا کچھ اپنے بچے کے لیے کچھ ایڈیشنل لے کے جاتا کتنا فرق پڑ جائے ایک کسان کے لیے یہ اس کسی ہے آئیے دوسرا ہم دیکھتے ہیں مکہ ادھر کہیں دکھ جائے ہمارے کس یہ ہمارا ہے یہ ادھر جوار دکھ رہا ہے سبا یہ جوار جو کہ اس علاقے کا بہت محسکون کھانا ہے پیسے میں یہ بھی بتا دوں مجھے جوار کی روٹی بہت پسند ہے میں جب بھی اس طرح آتا ہوں مہاراکش کرناٹسکا کے اس علاقے میں تو میں مانگ کے جوار کی روٹی کھاتا ہوں موٹا آناج ہے اور اس کا کوئی ساتھی بتائیں یہ قوالیٹی کیسا ہے یہ قوالیٹی کیسا ہے یہ ہمارے چمراش ملی پارٹی جی کسانہ سنگتن کے ادھرکش ہے ہمارے آپ بتا رہے آپ کون باو ہے اچھا قوالیٹی ہے انیس سو روپیہ ملا آپ کو ہے انیس سو روپیہ ایک اجار نو سو ملا آپ کو سائنٹین انڈریٹ ویسے آپ کو پتا ہے اس کا افیشل ریٹ کتنا ہے سرکاری ریٹ کتنا ملنا چاہیے ایم ایس پی ایم ایس پی کتنا رہی پتا دو ہجار چھے سو روپیہ ملنا چاہیے سات سو روپیہ ہر گوینٹل پہ ہمارے کسان کو اس پیٹ ڈکہتی اس کو ڈکہتی اور لوٹی بولیں اس کو کیا بولیں سرکار جسے نیونٹم کہتی ہے اس سے سات سو روپیہ بیچے ہے یہ ہمارے کسان کو آج دام مل رہا ہے انیس سو روپیہ آج کا دام ہے ابھی بالکل آج کے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے پس اب تک ایک فصل ہم نے نہیں دیکھی مکہ کی کیا وہ آلیڈی پیک ہو گئی یا مکہ کی فصل جو مکہ کئی جگہ پہ تھا وہ کہیں پہ تھا پیک ہو گیا ہے لیکن آئے جس ہم چلتے ہیں مکہ کے لیے دیکھتے ہوئے یہ خوب سورج مکھی خوب دکھ رہا ہے یہاں پہ اور جیسے میں نے کہا سورج مکھی ایک ہے جس کے اندر فصل میں دام ملا ہے مکہ کی فصل جب صبح ہم آئے تھے تو یہاں خوب ماترہ میں تھی اور کانٹا ہو گیا وہاں پہ چلو وہاں جاگے پوچھ لیتے ہیں کانٹا ہو گیا تو کوئی بات نہیں وہاں چلکے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا دام ملا یہاں پہ یہ کسی بھی منڈی کا ایک سامانیہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کجھر ہے کجھر ہے کجھر ہے سامنے مکہ رہی ہے کانٹا ہو گیا اس کا بس مکہ اس علاقے کی بہت بڑی فصل ہے بھائی اس منڈی کے اندر جو تین چار سب سے بڑی فصل ہیں مکہ ہے جوار ہے ممسلی ابھی آئی نہیں ہے یہ سب یہاں کی پرمک پسلے ہیں تو ہم نے دیکھا یہ مکہ بتا رہے ہیں ٹاپ کولیٹی کا مکہ ہے بہت اچھا ٹاپ کولیٹی اچھا کولیٹی وہ بڑی آئے اور وہ کسان کون ہے آہ بیٹا کسان بیٹا کیا ریٹ ملا آپ کو اس پہ 1450 1450 روپیہ بیٹا آپ کو پتا ہے اس کا ریٹ کتنا ملنا چاہیے سرکاری ریٹ کیا ہے مس پی سرکار نے کہا ہے گورنی ریٹ کتنا ہے نہیں پتا ایٹین ہنڈرڈ پیفٹی ایک ہزار آٹھ سو پچاس روپیہ آپ کو ملنا چاہیئے تھا یہ دیکھئے کسان بیٹے کا ہے یہ چرچہ چلتی میرا بی بی سی پر انٹریویو چل رہا تھا انہوں نے کہا ہندوستان کی سرکار مس پی دیتی ہے میں نے ہسنا چیڑو کرتی آپ آکے دیکھ تو لوگ آپ بیڑاری میں آکے دیکھ یہ ہے مس پی کی ہے لیکنی آپ کی آواز